اگر کوئی پونزی سکیم میں انویسٹ نہ کرے البتہ ان کے لیے کام وہ کرتا ہے اور اس کی ان سے تنخواہ بھی لیتا ہے تو یہ شرن کیسا ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن پونزی سکیم ایسی سکیموں کو کہتے ہیں جو جال سازی اور فراڈ پر مبنی مالیاتی سکیمیں ہوتی ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا اپنے آپ کو وہ ایک کاروباری کمپنی کے طور پر شو کرتی ہیں لوگوں سے پیسے جمع کرتی ہیں اور پھر وہی پیسے ان میں کچھ لوگوں میں بانٹ دیتی ہیں اور لوگوں کو زیادہ نفع کا جہنسہ دے کر کافی مقدار میں پیسے جمع کر دیتی ہیں اور کچھ عرصہ بعد پھر یہ سکیم کا فراڈ پکڑا جاتا ہے تو یہ بھاگ جاتی ہیں تو زہر ہے کہ اس طرح کا کاروبار نجائز اور حرام ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دی کے ذریعے اپنے قریب کر رہے ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں ان میں کچھ کو دے رہے ہیں کوئی کروبار نہیں تو جب یہ کروبار ناجائز اور حرام ہے تو جو اس میں ملازم ہوگا سہرے اس کی ملازمت بھی ناجائز ہوگی کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ناجائز کام کا تعاون کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اعتماد دلا رہا ہے دیکھو یہ کمپنیاں ہمیں اس میں کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو تنخواہ ملتی ہے تو وہ بھی حرام پیسے سے ملتی ہے عقل بلباتے لیکن اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ حرام کمائی ہے اور وہ اس کو دے رہے ہیں تو اس لیے جس طرح یہ پونزی سکیم یہ سکیمیں جائز نہیں ان میں ملازمت کرنا بھی جائز نہیں